جہاں پر ایک گروہ نے موب لنچنگ کر کے ایک سری لنکن شہری کو نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں اس کے ذمہ دار ہیں وہ دینی رہنما ہمارے وہ مذہبی سکولرز جو دین کی غلط انٹرپٹیشن کرتے ہیں اشتعال پسندی کو وہ دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلائل کا استعمال کرنے کی بجائے ڈنڈے اور طاقت کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں پھر اس کے بعد ذمہ دار ہے اس ملک کا میڈیا اور سوشل میڈیا میرے بشمور اور میں امید کرتا ہوں اس پر کوئی یوٹرن نہیں ہوگا لیکن آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایلیکشن کرتا ہے سیاست شترنش کے مانند ہے شہ اور مات کا کھیل کب کس مہرے کو کرنا ہے استعمال کب پیادے کو بنانا ہے وزیر اور کب وزیر چلے گا پیادے کی چال کہاں سامنے اور کہاں چھک کر کرنا ہے وار اسی سیاسی کھیل میں خریف کو مات دینے والے ہوتے ہیں اصلی کھلاڑی ایسے ہی سیاست کے نشیب و فراز پر ڈالیں گے نظر پروگرام شترنش ہر سنوار اور منگل کی شام سات بجے صرف سیٹیزن نیوز پر سیٹیزن نیوز ہر شہری باہبر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان زشان افضل دھاما اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیٹیزن نیوز کے پروگرام شترنش میں ہے اس پروگرام کا موضوع سخن سیاست ہے اور عام طور پر میں سیاسی معاملات پر ہی اپنی ناکس رائے پیش کرتا ہوں لیکن آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے ادم برداشت سے اس کا تعلق ہے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے اس کا تعلق ہے انتہا پسندی سے اور اس کا تعلق ہے دین کی غلط انٹپرٹیشن کے ساتھ جی ہاں میں اس اندوناک واقعے کی بات کر رہا ہوں جو کے پیش آیا ہے سیالکورٹ میں اور جہاں پر ایک گروہ نے موب لنچنگ کر کے ایک سری لنکن شہری کو نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس کی لاشکی بے حرمتی بھی کی میں نے اس موضوع پر بہت سے وی لاؤگز دیکھے سوشل میڈیا پر بہت سے بلاؤگز بڑھے میں بس ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس موضوع پر بات کروں گا تو میرے تین ہی موضوع ہوں گے سب سے پہلے اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے دوسرا ہماری ریاست پاکستان جہاں پر روز ڈیروں اقتال ہوتے ہیں وہ اس قدر اس معاملے کو لے کر سیکھ پا کیوں گا اور تیسرا اس معاملے کا حل کیا ہے سب سے پہلے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار ہیں وہ دینی رہنما ہمارے وہ مذہبی سکولرز جو دین کی غلط انٹرپٹیشن کرتے ہیں اشتعال پسندی کو وہ دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلائل کا استعمال کرنے کی بجائے ڈنڈے اور طاقت کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو جب اپنی جماعت کا ٹکٹ دیتی ہیں جماعت صادق امین کی ہو چاہے وہ جماعت کسی نام نے ہاتھ چور کی ہو چاہے وہ جماعت کسی مسٹر ٹین پرسنٹ کی ہو یا وہ چاہے جماعت کسی مذہبی سیاسی جماعت کی کیوں نہ ہو وہ تمام کے تمام لوگ جب ٹکٹ دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو ماشاءاللہ سے وہ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رہتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہماری پارٹی کے منشورت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ رکھے بھی کیوں بھئی نظریاتی سیاسی جماعتیں تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہیں اب تو ایک جگہ کیاری میں سیاسی جماعتیں اگائی جاتی ہیں اور اسی کیاری سے گملے میں لگائی جاتی ہیں اور اس گملے کو لا کے پارلیمنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے وہاں پر جو پونے چار سو ساڑھے تین سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے پر کسی بھی بل پر انگوٹھا لگا دیتا ہے اور ان کو ہم ہیوی ویٹس کہتے ہیں پھر اس کے بعد ذمہ دار ہے اس ملک کا میڈیا اور سوشل میڈیا میرے بشمور جو کہ اپنے اپنے نظریات کو دلائل کی بجائے پیش کرنے کے ٹی وی چینلز پر آ کر چیخو پکار کرتے ہیں اپنی آواز کو دھیمے لہجے میں لا کر بات کرنے کی بجائے وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں اور اپنی بات کو زور زبردستی سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور عدم برداشت بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے دائمی قومی سلامتی جو ادارے ہیں ان کے لیے ایک گڑ طالبان ہوتے ہیں ایک بیڈ طالبان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک گڑ مجاہدین ہوتے ہیں اور ایک بیڈ مجاہدین ہوتے ہیں ان کے لیے ایک انتخاب پسند جماعت کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے مین سٹریم میں لانے کے لیے ملی مسلم لیگ کا نام دے دیا جاتا ہے پھر وہ جب اسلام آباد میں فیض آباد میں دھرنا ہوتا ہے تو وہاں ایک ایک ہزار روپیہ ماشاءاللہ سے بانٹتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں ہم ان کے خلاف کیسے اپریشن کریں پرائم نیسٹر صاحب پھر اس کے بعد ذمہ دار ہیں ہم لوگ معاشرتی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کے معاملات پر ہم نے دین چھوڑ دیا ہے کچھ لوگوں پر اور ان کو ٹھیک دار بنا دیا ہے حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم اور سب سے خاص بات عدم برداشت کے بارے میں جو موضوع ہے اس پر بات کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے اگر ہم اس موجودہ حکومت کی بات کریں تو ماشاءاللہ اس حکومت نے ہمیں بتایا کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت جس نے چناب اور جہلم کا پل بند کروا دیا ہے اور پاکستان میں بسنے والے لوگ جی ٹی روڈ پر ٹریول نہیں کر پا رہے تھے اس کو کہا گیا کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتی ہے پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ تو ایک دہشتگرد جماعت ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کابینہ میں کسی فرد نے نہیں یہ فیصلہ کیا حضور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ایک کالا دم جماعت ہے اور اس جماعت کو پاکستان میں کسی قسم کی ایکٹیوٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پھر وہی سیاسی جماعت وہی حکومت ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر دی ہے پھر وہ معاہدہ کتنے ہفتے ہو چکے ہیں منظر عام پر نہیں آتا پھر اس مذہبی سیاسی جماعت کا لیڈر جنہوں نے پاکستان کو بند کیا ہوا تھا جیٹی روڈ کو بند کیا ہوا تھا وہ جب رہا ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر حکومتی جماعت کے سینیٹر اجازت چودری صاحب ان کی رہائش کا پر تشریف لے جاتے ہیں پھر ہمارے جیسا ایک مستعید صافی ان سے سوال کرتا ہے کہ سر وزیر آزم کو پتا ہے آپ یہاں پر آئے ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں وزیر آزم کے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتا اور جب دھرنا جاری ہوتا ہے تو وہی سینیٹر صاحب بیان دیتے ہیں کہ بھئیہ ہم تو ان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں شاید سیٹ ارجسمنٹ بھی کر لیں سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو جب جوتا مارا جاتا ہے تو ایک سیاسی جماعت کا میڈیا گروپ اس کی کھلی اڑاتا ہے پھر اس کے بعد جناب سیاہی پھینک کی جاتی ہے تو اس کا اور مزاک اڑایا جاتا ہے پھر ایسا نقبال کہ جب بازو میں گولی لگتی ہے تو سوشل میڈیا پر بحث یہ نہیں ہوتی کہ ادنے برداشت ہے گولی نہیں لگنی چاہیے تھی وہ مسلمان ہے اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کی بلکہ یہ کہا جاتا ہے گولی کھبے بازو جی لگی سو کے سجے بازو جی لگی سو ایتے پیس ٹیس وات رہے ہیں یہ تو ایک ڈراما رچا رہا ہے یہ ہماری حالت ہے اور ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو سوائے مولانا فضل الرحمان کے یہ سراہنا چاہوں گا کہ اس واقعے پر اور خاص طور پر جب جی ٹی روڈ بند تھا تو اس پر سیاسی جماعتوں نے کسی قسم کی کوئی پولیٹکس نہیں کی اور انہوں نے ہموشی ایک پیار کی بھئی یا جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں وزیراعظم صاحب کے بیان سنلا تھا اس کے بارے میں میں عرض کرتا چلوں انہوں نے بولا ہے اب میرے زندہ ہوتے ہوئے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا جناب وزیراعظم صاحب نہائیت احترام سے اگر جسارت کروں بات کرنے کی تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے وعدے کار رکھے ہیں چلیں ایک وعدہ اور صحیح اور میں امید کرتا ہوں اس پر کوئی یوٹن نہیں ہوگا لیکن آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے اور سب سے بڑی بات تمام سیاسی جماعتوں میں وہ دلگردہ نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ کر ایسے موضوعات پر بات کر سکیں اور سب سے پہلی بات وزیراعظم صاحب اگر آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ ایسا واقعہ نہیں ہوگا سب سے پہلے اپنے سینیٹر کو سزا دیجئے پھر اس کے بعد وہ معاہدہ جو آپ لوگوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے سوری ٹی ایل پی کہہ رہا ہوں یہ جو جماعت ہے لبیک آپ نے جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے میربانی فرما کا آپ اس کو منظریہام پر لائیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی اور بتائیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہیں وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے کے اب آگے چلتے ہیں کہ ہماری ریاست اتنی سیخ پاک کیوں ہے وزیراعظم صاحب اتنے غصے میں کیوں آگے ہیں ہمارے دائمی قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان اتنے سیخ پاک کیوں ہیں تو بھئیہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر محمد رشد کا قتل ہو جاتا رام داس کا قتل ہو جاتا یا پیٹر مسیح کا قتل ہو جاتا تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی تھی کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہونا تھا کسی نے کوئی بات بھی نہیں کرنی تھی سوائے کچھ مضمتی بیانات کے مثلا یہ ہے کہ ایک بینون ملک کا باشندہ یعنی کہ سری لنکا کا باشندہ پاکستان میں موجود تھا اور وہ قتل ہو گیا ہے سیالکورٹ سے ایک بلین ڈالر کی امپورٹس ہوتی ہیں سوری ایکسپورٹس ہوتی ہیں اب کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس معاملے پر ایکسپورٹس بند کروا سکتی ہے بلکہ ہونے جا رہی ہیں اس سیالکورٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی رییکٹ کرتی ہے کہ وہاں پر تقریبا تقریبا انہوں نے چائیڈ لیبر ختم کروا دیا جو فیکٹریوں میں چائیڈ لیبر ہوتی تھا ورنہ وہ ایکسپورٹس بند ہو جاتی پھر اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم ہے ایف ایٹی ایف کا وزیراعظم صاحب ایف ایٹی ایف سے ماشاءاللہ انہوں نے تو بلکل آنکھیں بند کر کے کسی کے کہنے پر انگوٹھے تو لگا دیں گے ان بلز پر آنے والے وقت میں وہ بل بھی باستر تریسٹ کی طرح ان سب کے گلے کا توک ہی بنے گئے حیر آپ لوگوں نے نومن تیلت کا بندوبست کیا لیکن رادہ نہیں ناچے جی ہاں آپ نے ایف ایٹی ایف کو راضی کرنے کے لیے تمام گھر آزمالی ہیں لیکن ایف ایٹی ایف آپ سے ایک ہی چیز چاہتی ہے وہ یہ کہ یہ جو تحریک لبیق پاکستان تیل پی جماعت ہے آپ اس کو سب سے پہلے بین کیجئے اس کو کال ادم قرار دیجئے تو میرے خیال سے آپ یہ کر نہیں پائیں گے اور ویسے میں اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کرتا چلوں پاکستان کی نو دس جماعتوں نے مل کر ایک پی ڈی ایم بنائی انہوں نے وزیر اعظم کا کوئی اکبال بکا نہیں دیا اور ایک مذہبی سیاسی جماعت جس کے ساتھ کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں تھی اپنے رضاکار ورکرز کو لے کر جی ٹی روڈ پر آتی ہے اور وزیر اعظم سمیت پاکستان کی کابینہ سمیت پاکستان کی ساری ایڈمنسٹریشن ماتھا ٹیک دیتی ہے خاک چاٹتی ہے حیرانگی کی بات ہے اس ملک میں آئینی سیاسی جماعتیں حکومت کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی لیکن ایک مذہبی سیاسی جماعت مذہب کے نام پر اس حکومت سے سب کچھ منوا سکتی ہے تو میرے خیال سے حکومت اور ریاست کے پریشان ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ ایکسپورٹس رک جائیں گی نمبر دو ایف ای ٹی ایف جب ڈیمانڈ کرے گا تو پوری کرنی پڑے گی پھر اگر اب ایف ای ٹی ایف یہ ڈیمانڈ کرے گا اور جب یہ پوری کرنی پڑے گی تو حضور اس کو پورا کیسے کیا جائے گا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا معذرت کے ساتھ وزیراعظم صاحب آپ کو بتاتا چلوں جس جج نے ممتاز قادری کو خانسی کی سزا دی تھی وہ آج تک اس ملک سے باہر بھاگ چکا ہے اور واپس نہیں آیا معذرت کے ساتھ وزیراعظم صاحب آپ کی گزارشات میں پیش کرتا چلوں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے صرف شروع شروع میں ایک بیان دیا تھا ممتاز قادری کے واقعے پر وہ بندہ آج تک اس ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے ریاست اور عوام کے درمیان ایک ڈسکونیکٹ ہے حضور وزیراعظم صاحب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس جماعت کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کے اس جماعت نے نو سے دس پولیس والوں کو قتل کیا ہے اب ان پولیس والوں کہ قتل کا حساب ان پولیس والوں کے فیملیز کے ساتھ معاملات اب کیسے تحق کریں گے پینشن دے دیں گے ان کو کچھ امدادی رکوم دے دیں گے کہ آنے والے وقت میں پولیس باہر نکل کر ڈنڈے کھائے گی کیا ان لوگوں سے مار کھائے گی آپ نے اپنے سرکاری ملازمین کو کسی قسم کا کوئی تحفظ ہی نہیں دیا یہاں پر ایک اہم بات کہتا چلوں کہ ریاست ہر شہری کے لیے ایک پولیس والا بھرتی نہیں کرتی ریاست اور شہری کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور شہری کو ریاست سے ڈر لگتا ہے ریاست کے قانون سے ڈر لگتا ہے یہ ڈر اب ختم ہو چکا ہے اور اس ڈر کے ختم ہونے کے بعد میں اس کی بڑی ہی دیسی سی اور سادہ سی مثال دوں گا جیسے ماں باپ کا ایک ڈر ہوتا ہے ویسے یہ ریاست کا ڈر ہوتا ہے روز مارا نہیں جاتا اس میں حیاء شامل ہوتی ہے اس میں قانون کی پابندی شامل ہوتی ہے جو کہ ختم ہو چکی ہے اور جس کے آنے والے دنوں میں بھی کسی قسم کا کوئی چانس بھی نہیں کہ ہو پائے گا جب آپ اپنے ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھیجتے ہیں ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے اور وہ پھر آگے سے قتل کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کے قتل ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ معایدہ کرتے ہیں اور قوم کو بتاتے تک نہیں ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے تو میرے خیال سے آپ اپنے اداروں میں اعتماد کا فقدان پیدا کر رہے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں اس مسئلے کے حل پر سب سے پہلی بات سیاسی جماعتوں کے کارٹلز کو ایک نئے سیرے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن لوگ والنٹیئرلی مساجد میں جاتے ہیں وہاں پر جو خطبات پیش کیے جاتے ہیں وہاں پر ہماری ریاست کو ایسے خطبات پیش کروانے چاہیے جس سے انٹر ریلیجیس ہارمنی جیسے معاملات ابریں اور لوگوں کے اندر ادمے برداشت ختم ہو پھر اس کے بعد سکولز اور جو ہمارے مدرسے ہیں ان کا جو لٹریچر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے بات کو برداشت کریں اور اس کو فتح دلائل کے ساتھ کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات میڈیا وہاں پر جو سنسیشنلزم پھیلایا جاتا ہے جو ایک انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے اور جس طرح نواز شریف کے دور میں یہی جماعت اسلام آباد آ کر بیٹھی تھی ایکسیوز می اور جس طرح بہت سارے چینلز نے اس کو چڑھا بڑھا کر پیش کیا تھا کیونکہ ان کو کہیں سے اشارہ تھا یہ معاملات بھی روکنے پڑیں گے اس کے بعد ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک کلیر سٹانس لینا پڑے گا کہ ہر وہ شخص جو انتہا پسندی میں ملوث ہے اس کو کسی قسم کا کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اسی طرح یہ میری لاؤڈ تنکنگ ہے اسی طرح اور بھی اور سب سے امپورٹنٹ بات ججز جو سیال کورٹ میں واقعہ پیش آیا ہے ان لڑکوں کو سزا دینے کے بعد جج کو سیکیورٹی کون پروائیڈ کرے گا جب پولیس والے کے پاس سیکیورٹی نہیں ایک جج کے پاس سیکیورٹی نہیں تو ایک عام شہری ایک ریاست سے کیا طلب کر سکتا تو میں جب ان تمام چیزوں کا اہاتہ کر چکا ہوں کس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے بعد میں اس چیز کا بھی اہاتہ کر چکا ہوں کہ ریاست اتنی سیخ پا کیوں ہے فرق یہ نہیں پڑتا کہ ایک انسان مرا ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ایکسپورٹس رکیں گی ایف ای ٹی ایف پریشر ڈالے گا دنیا میں ہمارا نام بدنام ہوا ہے فرق ان چیزوں سے پڑتا ہے ریاست اس وقت پریکٹیکل ہے رادر دین بینگ ایموشنل اور اس کے بعد تیسری بات اس کے حل میں جو میں نے بتائے ہیں وہ تقریبا تقریبا ناممکن ہیں تو ایک اور آنے والے وقت میں میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک آنے والے وقت میں ایک اور قتل کا انتظار کیجئے آنے والے وقت میں ایک اور تباہی اور بربادی کا انتظار کیجئے ہفتہ ڈیڑھ اس پر بات ہوگی اس کے بعد ہم بھول جائیں گے اور پھر ایک اور قتل کا ہم انتظار کریں گے میں جو باتیں کر رہا ہوں مجھے یہ باتیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ایک انسان ہونے کے ناتے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں حالانکہ ہمارے تمام دوستہ حباب جو میڈیا میں کام کرتے ہیں انہیں اس موضوع پر بات کرنے سے گھر والے بھی اور ان کے عزیزوکار بھی روکتے ہیں تو حضور یہ تھا آج کا موضوع اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ سیٹیزن نیوز کی تمام کی تمام ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کے بعد اپنا اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں اور گرد و نواہ کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور اپنے اندر پرداشت پیدا کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا حضی شان افضل دھاما کو سیٹیزن نیوز کے پروگرام شترنج سے اجازت دیجئے آپ کا اور میرا اللہ حمی و ناصر پاکستان زندہ بات پہندہ بات پرمات کا کھیل کب کس مہرے کو کرنا ہے استعمال کب پیادے کو بنانا ہے وزیر اور کب وزیر چلے گا پیادے کی چال کہاں سامنے اور کہاں چھک کر کرنا ہے وار اسی سیاسی کھیل میں خریف کو مات دینے والے ہوتے ہیں اصلی کھلاڑی ایسے ہی سیاست کے نشیب و فراز پر ڈالیں گے نظر پروگرام شترنج ہر سنوار اور منگل کی شام سات بجے صرف سیٹیزن نیوز پر سیٹیزن نیوز ہر شہری باخبر